موسیقی موسیقی قرآن میں مذکور شدہ معلومات کا ایک اور اہم پہلو ماں کی کوک میں انسانی نشنمہ کے مختلف مراحل کی آگئی ہے قرآنی آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماں کی کوک میں پہلے ہڈیاں وضا ہوتی ہیں اور پھر پتھے جنتے ہیں جو ان ہڈیوں کے گرت لپڑ جاتے ہیں پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا پھر اس خون کے لو تھڑے کو گوشت کا لو تھڑا کر دیا پھر گوشت کے لو تھڑے میں ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا پھر دوسری بناوٹ میں پیدا کر دیا برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے ایمبریولوجی سائنس کی وہ شاک ہے جو ماں کی کوک میں ادھورے بچے کی نشنمہ میں غور و فکر کرتی ہے حال ہی میں ایمبریولوجس نے اندازہ لگایا ہے کہ ایمبریو میں ہڈیاں اور پٹھے ایک ہی وقت میں وضا ہوتے ہیں انہی وجوہات کی بنا پر بہت عرصے تک کچھ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ آیت سائنس سے متنازہ ہے پھر بھی جدید خوربینی تحقیقات نے جو نئی ٹیکنالوجی کی ترقی کی مدد سے کی گئی ہیں بتایا ہے کہ قرآن کے انکشافات لفظ با لفظ درست ہیں خوربینی سطح پر کی گئی ان تجویزوں سے مشاہدہ ہوا ہے کہ ماں کی کوک کے اندر تکمیل کے مراحل اسی طرح ہوتے ہیں جیسا کہ آیات میں ہے پہلے ایمبریو کی ٹیشو کاٹلیج ہڈی میں تبدیل ہوتے ہیں پھر ہڈی کے گرد موجود ریشموں سے چنے گئے پٹھوں کے خلیے اکھٹے ہو کر ہڈیوں کو ملفوف کرتے ہیں یہ امر واقع سائنسی مدبوعات میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ساتھوے ہفتے کے دوران دھانچہ جسم میں پھیلنا شروع کر دیتا ہے اور ہڈیاں معنوس شکل اختیار کرتی ہیں ساتھوے ہفتے کے اختتام پر اور آٹھوے ہفتے کے دوران پٹھے وضع شدہ ہڈیوں کے گرد اپنی جگہ سمال لیتے ہیں مختصرا انسانی نشنمہ کے مراحل جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں جدید ایمبریولوجی کی معلومات سے مکمل ہم آہنگی رکھتی ہے قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماں کی کوک میں انسانی نشنمہ تین مراحل میں ہوتی ہے وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں میں ایک کے بعد دوسری بناور پر بناتا ہے تین تین اندھیروں میں یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اسی کے لیے بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بہک رہے ہو جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے یہ نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ انسان ماں کی کوک میں تین مرحلوں میں تقلیق کیا گیا بلا شبہ جدید حیاتیات نے منکشف کیا ہے کہ بچے کی تولیدی نشنمہ ماں کی کوک میں تین مختلف مراحل میں ہوتی ہے آج سائنسی شعبوں میں پڑھی جانے والی ایمبریولوجیکل کتابوں میں اس مضمون کی بنیادی علم کا انصر سمجھایا جاتا ہے مثال کے طور پر بنیادی انسانی ایمبریولوجی میں یہ حقیقت بنیادی درس کے طور پر بیان کی گئی ہے رحم میں زندگی کے تین مرحل ہوتے ہیں پہلے ڈھائی ہفتے میں پری ایمبریولیک آٹھوے ہفتے کے اختتام تک ایمبریولیک آٹھوے ہفتے سے دردہ تک ہیں ماں کی کوک میں نشنمہ کے متعلق معلومات صرف جدید اجادات کے ذریعے مشاہدے میں آئی ہے پھر بھی دوسرے سائنسی حقائق کی طرح یہ معلومات قرآنی آیات کے ذریعے موجزائی طور پر عطا کی گئیں یہ حقیقت کہ قرآن میں یہ معلومات اس وقت بھی گئیں جب انسان کو طبی شواہد کا قلیل علم تھا یہ واضح شہادت ہے کہ قرآن انسان کا قلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا قلام ہے قرآن کا ایک اور موجزاتی پہلو یہ ہے کہ اس نے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی پیشکوئی کی ہے مثلا سور فتح کی ستائیسی آیت میں ایمان لانے والوں کو فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی جو اس وقت کافروں کے زیر اثر تھا یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم پورے امن و امان سے مسجد حرام میں داخل ہوگے سر منواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے نیڈر ہو کر وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے پس اس نے اس میں پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر ہے تقابلی جائزہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ آیت فتح مکہ سے پہلے ایک اور فتح کا اعلان کر رہی ہے بلا شبہ ایمان والوں نے پہلے قلعہ خیبر کو فتح کیا جو یہودیوں کے زیر حکومت تھا اور پھر مکہ میں داخل ہوئے اور پہلے 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 پہلے